نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درد دنیا کو میرا گر چھپا کے نیکی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درد دنیا کو میرا گر چھپا کے نیکی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا ہمارا جی بھائی جی بتائی بھائی اللہ نے رحمت بھیجی ہے ممہ کو بتا دینا ٹھیک ہے اوکے امی مبارک کو بیٹی ہوئی ہے ہاں پھر بیٹی ہلا پہلے ایک بیٹی تھی اس بار تو بیٹا ہونا چاہیئے تھا کیسی باتیں کر رہی ہیں امی بھائی نے سن لیا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا سننے دو کیا ہم اپنا دکھ بیان نہ کریں کیا اوفو امی چپ ہو جائیں انا مہنگا ہسپٹل آپریشن پہ اتنا خرچہ ارے کچھ تو پھل ملنا چاہیئے تھا اچھا امی چھوڑے ہیں ان باتوں کو ہسپٹل چلتے ہیں آرام سے بیٹھو گھر میں آ جائے گی تو پھر دیکھ لینا اسے وہ تمہاری چھوٹی بھابی بھی امید سے ہیں ان کے خیریت جا کے پوچھو یہ تو فارے ہو گئیں اب وہ دیکھیں کیا گل کھلاتی ہے ہو لے ممہ یہ کتنے کیوٹ بی بی ہے ممہ یہ میری ڈال ہے نا ہم یہ آپ کے لئے تو آئی ہے آپ کی ڈال ہے کیا ہوا سب کہاں ہیں امی اور ارم امی اور ارم سانیا کو لے گے ہوسپٹل گئی ہوئی ہے جب تمہارا آپریشن ہو رہا تھا تو امی اور ارم تم سے ملنے آئیں تھی لیکن تمہیں تو پتا ہے نا کہ امی زیادہ تیر بیٹھ نہیں سکتی جانتی ہوں آپ سے پائیاں کیوں دے رہے ہیں آپ کی امی جان کو جو مجھ سے امید تھی وہ تو میں پوری کر نہیں سکی دل چھوٹا نہ کرو امی کو وقتی صدمہ ہے ٹھیک ہو جائیں گی اور ایسے بھی یہ ہماری کیوٹ سی انجل کتی پیاری ہے ماشاءاللہ تم دیکھنا کہ کیسے یہ دادی کی گود میں جا کے اپنا پیار وصول کرتی انشاءاللہ لیکن بابا دادو جان تو کہہ رہے ہیں تھی لو ایک اور خرچہ آ گیا ریچہ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا بیٹا یوں بڑوں کی باتیں کسی اور سے نہیں کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ کو اس پیچاری کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں اس نے جو سنا آ کے بتا دیا خیال تو انہی جان کو کرنا چاہیے نا کچھ بھی ایک عورت ہے کچھ تو احساس کریں اچھا پلیز اب چپ کر جاؤں رہی ہیں پلیز بس کر تو یار ہاں سلمان اچھا تم لوگ آگئے ہو اوکی اوکی میں آتا ہوں اوکی وہ سلمان آگئے شانیوں کے لے کے بیٹے کی بہت بہت مبارک ہو سرمان شکریہ بھائی جان آپ کو یہ بیٹی کی بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے میں دیکھ کر آیا تھا بھئی میرے گنڈے سے کوئی بھی پیارا نہیں ہے بس یہ اس کی صدقے کے پیسے کسی غریب کو دے دینا اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن مجھے دکھایا ہے میرے پورتھیک سورہ میں یہ بات کر رہا ہوں میں یہ بات کر رہا ہوں خدا تک جاتا ہے مبارک ہو بیٹا ہوا ہے سلمان کے خیر مبارک چلے اچھا ہے آپ کی می جان کا ارمان پورا ہوگیا خیر مبارک دیکھو یہ کتا پیارا ہے یہ امی اس کے لئے اس کے لئے اور کیا یہ دکھاؤ یہ بہت پیاری ہے نا یہ لو بھائی یہ تمہاری بیٹی کے لئے شکریہ اور یہ دو بیک جو ہے نا بھائی یہ میرے اس شہزادے کے شکریہ شکریہ ایسا لگ رہا ہے آپ پورا مول خرید کے لئے آئی ہیں ہاں بھائی میرے بچے کا اقیقہ بہت دھون دھام سے ہوگا کامران بھائی تم اپنی بیٹی کا اقیقہ بادل کر لینا کیونکہ اس شہزادے کے ساتھ تو میں کسی اور کا اقیقہ نہیں کروں بات سنو کامرہ اس میں اتنا مو بنانے والی کونسی بات ہے بیٹا ہے اس کا اقیقہ شاندار طریقے سے ہونا چاہیے ہم ایک کام کرتے ہیں دونوں بچوں اقیقہ ایک ساتھ کر لیتے ہیں اب آج کل کے زمانے میں لڑکا اور لڑکی میں فرق کون کرتا ہے ہمیشہ سے ہے یہ فرق تم خاموش رو اچھا بیٹا جو ہوتا ہے نسل کامین ہوتا ہے بڑا پی کا سہارا ہوتا ہے میری بیٹیاں میرا فقر ہے امی تو میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے صرف ایک خواہش کا ہی تو اظہار کیا ہے ہم نہیں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں ویسے بھی میں اپنے بیٹے کی تقریب میں کسی کی شیئرنگ نہیں چاہتی برا مت مانیے گا اصل میں سارے پیسے تو آپ ہی لگا رہے ہیں پھر ہمیشہ کیلئے یہ ریت پڑ جائے گی نا تو بہتر ہے کہ دونوں گھر والے اپنی اپنی تقریبات اپنے طریقے سے کر لیں سانیا پیس تم چھپ کرو سانیا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تم لوگوں کی اولادیں ہیں الگ الگ اقلقہ کرو دونوں کے سمدھیانے الگ ہیں الگ الگ خرچہ کرو اپنا سلوان تم اپنے بیٹے کی تقریب کرو میرے پاس یہ پیسے ہوں گے تو میں بھی ایسی تقریب کر لوں گا ایسے بھی توہارا بیٹا مجھ سے الگ تھوڑی ہے تمہارے بیٹے کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے ہم؟ جی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اتنا فرق ایک بچے کا کیکہ اتنی دھوم دھام سے اور سلمان اپنے بیٹے کا کیکہ کر رہا ہے اس کی جواب مجھ سے زیادہ اچھی ہے انکم بھی ٹھیک تھاک ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے کامرائے میں افورڈ کرنے کی بات نہیں کر رہی ہیں یہ بات میں بھی سمجھتی ہوں میں فرق کرنے کی بات کر رہی ہیں ایک ہی گھر کے دو بچے اور ان دونوں میں اتنا فرق یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سب دکھاوا ہے یہ نمود و نمائش یہ سالی چیزیں اتنا پیسہ کرچ کرنا صرف ہمیں دکھانے کے لئے ہے بلکہ ہمیں نیچہ دکھانے کے لئے ہے یہ آپ کو بتا ہے ریجا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہماری دعا کے لئے تو کچھ بھی نہیں اور شامیر کے لئے اتنی بڑی پارٹی اتنا بڑا حقیقہ اس کو بھی احساس ہوا ہے ریجا بھی چھوٹی سی بچی ہے سمجھائیں گے اسے سمجھ جائے گی سانیا کی حرکتیں اتنی اوچھی ہوتی جا رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیا مطلب؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ جو تمہارا دل چاہتا ہے لوگ جو تمہارا ہزبن رفورٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے بھئی ہمارے سامنے کیوں لا لا کے اپنے شاپرز اور بیگز رکھ رہی ہو روز لہرا لہرا کے دکھاتی ہے کہ کیا کیا نئی نئی چیزیں لی ہیں کونسے ٹاپس لیا ہیں کونسی جولری کونسے کپڑے یہ کوئی طریقہ ہے بھلا؟ بیٹا پیدا کر لیا ہے کہ پتہ نہیں کچھ جنگ فتح کر لیا ہے دنیا فتح کر لیا ہے تم بڑا نوٹ کر رہی ہو اسے کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل میں بھی خواہج جاگ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم ایفیکٹ نہیں ہوں گے جب اتنی بنابت کی جائے گی اتنی نمود و نوائش کی جائے گی ہمارے سامنے ہمارے مو پر لا کے اس طرح چیزیں بکھیری جائیں گی ہم انسان ہیں ایفیکٹ نہیں ہوں گے ہوں گے ایفیکٹ ہمارے شاہمیر کے ہاتھ پر کتنی پیادی لگے گی ہاں باپا ہاں بہت اچھی لگے گی جب سے ہوں نا تم نے دس دفعہ دکھا دیا پلیز خدا کے لیے سامنے انسان کو پتہ ہے خوشیوں کو محسوس کرنا چاہیے اور میں کتنی خوش ہوں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے آپ ہاں ہاں اندازہ تو ہاں اور جب اتنا پروٹوکال ملے تو خوشی تو ہوگی آچھا بابا مجھے صبح آفیس بھی جانا ہے یہ سب سمیٹ ہوگی تو میں سوسک ہوں گا اچھا نا سمیٹ رہی ہلپ ہی کرا دیں تھوڑی تم نے پھیلائیں میں کیوں ہلپ کرماؤں اچھے خواستے رکھے تو ماشاءاللہ آج ہماری ویگم صاحبہ تقریب میں بہت پیاری لگ رہی تھی اور ہماری دونوں انجلز بھی کیا بات ہے نورین تمہارا موڑ کیوں خراب ہے نہیں نہیں کیا ہوا ہے کسی نے کچھ کہا ہے تمہا کہا نہیں ہے کر کے دکھایا اسی کا تو افسوس ہے کیا مطلب مجھے مجھے سمجھ نہیں آتی امی جان کی ان کی خدمت پہ کونسی قصر اٹھا رکھی ان کی عزت پہ کونسی قصر اٹھا رکھی جو وہ ایسا کرتی ہے سانیا نے ایسا کونسا تیر مارا ہے ایک بیٹا پیدا کر لیا اور امی جان کو دیکھے میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہی صرف ہمیں نیچہ دکھانے کے لئے لاکھوں روپے ہرچ تھی اگی کے پہ تم اچھی طرح جانتی ہو سلمان ٹھیک ٹھا کماتا ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے افورڈ کی بات نہیں کر رہی میں اچھی طرح جانتی ہو ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں کیا افورڈ نہیں کر سکتے نہیں افورڈ کر سکتے ہیں معمولی نوکری ہے اور اولاد اس میں بھی ہماری قسمت نورین اب یہ تم ناشکرا بن کر رہی لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہی ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری نیچر ایسی نہیں ہے میری طبیعت ایسی بالکل نہیں ہے لیکن جب ہر باہر کوئی آپ کو کمتر کریں روز روز آپ کو ضلیل کریں تو تکلیف تو ہوتی ہے نا کامران میں جانتا ہوں نورین تم بہت اچھی ہو تم نے میرے ساتھ سال گزارے ہیں اور بہت اچھے گزارے ہیں لیکن میں نوٹ کر رہا ہوں کہ جب سے سلمان کی بیوی آئی ہے تم کو زیادہ ہی احساسے میں رونی کا شکار ہونے لگی ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پرکو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ آپ کی بیٹی کو پیدا کر کے رہے ہیں میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اس کی سزا مجھے ملنی ہی چاہیے بس اتنی سباس دیں تم پھر وہی فجو ملنی ہی اچھا بے کل کی تقریب ماشاء اللہ بہت اچھی رہی انتظامات بہت اچھے تھی جی انمیل آپ نے تو جو مجھے گفت دیا نا میں نے فوراں پہن لیا کیسے لگ رہے ہیں بہی بہت اچھا لگ رہے ہیں نورین بھابی آپ کو کیا دیا؟ نورین جب پوتے کی خوشخبری سنائیں گی تو ان کو بھی سب کچھ ملے گا اس کے لیے تو امی آپ کو بہت انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی تمہارا بھائی آنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ابھی تو میرا بیٹا اس پورے گھر کا شہزادہ ہے نا؟ بلکل بلکل دیکھو یہ جو نین میں ڈر رہا ہے نا تو نظر لگتی ہے بھائی اب میری اور آپ کی تو نظر لگنے سے رہی اچھا ٹھیک ہے جب تم اسے تیار کرتیو نا اس کے کان کی پچھی سلام علیکم جی سلام بھائی ماشااللہ جب سے دعا میری زندگی میں آئی ہے میری زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی آئی ہے دعا میری لیے بہت لکی صحابت ہوئی ہے ماشااللہ اب تم پہلیاں بجواتے رہوگے یا بتاؤگے بھی کیا ہے ابھی میری پرموشن ہو گئی ہے ماشااللہ بھائی بہت بہت مبارک ہو یہ تو بہت بڑی خوابار ہے بھائی اممہ جا ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے کیوں سانی ہاں کیوں نہیں امی آپ ہمارے پاس رہیے گا پیسے بھی نورین بھائی سے آپ کی اتنی تو بنتی نہیں ہے اور ان کے ساتھ رہ کے تو انسان بور ہو جاتا ہے جیسے امی کی مرزی اب تو دونوں گھر امی کی ہیں جہاں چاہے ہی رہیں بھائی نورین بیگم اب سامان باندھنے کی تیاری کر لو اب تم نے اپنے گھر کی باغ دور سے مار لی ہے اور اس میں تمہارا ساتھ دیں گی انجل رجا اور تھوڑے سے بڑے ہو کے انجل تو آئے ماشااللہ ماشااللہ کتنا شاندار گھر ہے بھائی بھائی انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا نصیب کی بات ہے بھائی کو ترقی ملی اور بھائی کی قسمت جا گئی آہ دیکھو نا اتنا بڑا گھر ہے اتنی خوبصورت گاڑی تقریب وہی سادہ سے اور ابھی کپڑے بھی دیکھیں نا ایسی ہے اسلام علیکم بھائی بہت مبارک بھائی بہت مبارک ماشااللہ کس قدر شاندار گھر ہے بھائی یہ سب نا دعا کے نصیب کا ہے ہمیشہ کہتے ہیں نا لوگ کے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اللہ کی اللہ مجھے تو تم تھک گئی ہوگی کاری بھی مل گئی گھر بھی مل گیا اے میرا بچہ دیکھو بھائی بیٹیاں جوتی ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں پتا ہے تمہیں اللہ کتی پالی بچی ہے میری چلو بھائی میں ہزا اندر جا رہا ہوں آئے آئے اندر آئے ماشااللہ یہ لیجے بیگم صاحبہ شیف کامران کے ہاتھ کی کوفی انجوئی ہے واہ بھائی کوفی بنا لی اور شیف بن گئے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوفی بنانا اتنا آسان کام ہے یہ ایک آرٹ ہے میڈم آرٹ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ آرٹ صرف آپ کو ہی آتا ہے اے نا کیا بات ہے سانیا جب سے بھائی کے خرصے واپس آئی ہو موٹ کچھ خراب لگ رہا ہے سب خیریت تو ہے کوئی بات ہوئی ہے کیا سب خیریت آپ کی امی کا اس طرح پیترے بدلنا نا میری سمجھ میں نہیں ہے کل تک جس بہو کو وہ لفٹ نہیں کرواتی تھی آج ان کا مو نہیں دکھ رہا تھا اسے بڑی بہو میری بہو کہتے کہتے ہیں کل تک جب تم ان کی لادلی بہو کے درجے پر فائز تھی اس وقت تک تو تم نے کچھ نہیں کہا آج کیوں بول رہی ہے یہی تو محسوس ہوا ہے آج مجھے اورین بھابی جو ایک دی ویلیو پرسنیلیٹی کی حیثیت سے اس گھر میں رہتی تھی آج ان کی اتنی قدر اور احمیت ہو گئی سب پیسے کا کھیل ہے آپ نے دیکھا امی جان دعا کو کتنا پیار کر رہی تھی پہلے جب انہوں نے میری گود سے دعا کو لیا تو مجھے تو یقین ہی نہیں آیا ایسے لگا جیسے دعا بھی مسکر آ رہی ہے اپنی دادی کی گود میں جا کے جیسے اس کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ورنہ مجھے تو لگنے لگا تھا جیسے میری بیٹی ساری عمر اپنی دادی کے پیار کو درسے گی بیٹی اور بیٹے کے اس فرق کے بھینٹ چڑ جائیں اور مجھے ساری عمر بیٹی پیدا کرنے کے تعلے ملتے رہیں گے یہ ایک کڑوا سچ ہے کل جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو تم ہی انہیں ہر جگہ ہر محفل میں ڈی ویلیو کر دیتی تھی کیا ہو گیا تمہیں نورین کیوں ایسی باتیں سوچتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا تھا تو اب انہیں مانتا ہوں کہ کہ امی نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے لیکن تمہیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ دیر سے اسے ہی امی کو احساس تو ہو گیا کہ وہ غلط تھی پتہ نہیں کامران انہیں احساس ہوا بھی کہ نہیں کہیں یہ تبدیلی صرف آپ کی ترقی کی وجہ سے تھی نہیں 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 نورین بدگمان نہیں ہوتے میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میری بیٹیوں کی قسمت کی وجہ سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے کتنا ہی فرق کرتا رہے یہ پوری کائنات میری بیٹیاں ہیں میری چینے کی وجہ ہیں کیا ہو گیا آپ کو کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا ہم سانیا میں ایسی گھر میں رہتا ہوں آنک کانت سب رکھتا ہوں بولتا کسی معاملے میں صرف اس لئے نہیں ہوں کہ گھر کا محول خراب نہ ہو جائے نورین بھابی کو ان کے سبر کا پھل ملا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ایسی کسی حرکت کو کرنے سے گریز کیا جس کا مظاہرہ کرنے میں تم صرف دو منٹ لگاتی کتنی اچھی پروکار اور سادہ تقریب اللہ پاک کے نام سے اس تقریب کا آغاز کیا کوئی نمود و نمائش نہیں کوئی شوشہ نہیں کوئی لفافوں کا چکر نہیں جو سب کچھ تم نے کیا تھا شاہمیر کے ٹائم تمہیں یاد دیزائنر کپڑے پچے کی شاپنگ یہ کھانا وہ کھانا تقریب میں ایسے خرچیں اور ان سب چیزوں میں امی نے تمہارا ساتھ دیا تھا بیٹا نہ ہو گیا پتہ نہیں کیا سمجھے تھے تم لوگ کامران بھائی اور بھابی نے آج ثابت کر دیا ہے کہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی انسان سادگی اپنا سبتا ہے دیکھو سانیا میری یہ باتیں کرنے کا مقصد تمہیں ہرگز شرمندہ کرنا نہیں ہے تمہیں احساس دلانا ہے تمہیں احساس دلانا ہے مجھے معاف کر دی مجھ سے لگتیم کی مجھ سے لگتیم کی نورین بھابی سے جا کر ماں کو جن کا تمہیں دل دکھایا ساتھ ورہی ان کیا کر رہی ہے اس حمولناawi اگر بھی چود بہنوں کے درہا ہو یا ہاتھ کے طمعہ موجھ پر اس سب باتیں چھوڑو شامیر آپ کا بیٹا ہے لسا extremی دل棄 شامیر آپ کے گھو情况 شامیر کو کبھی میں نے اپنے سے الگ نہیں سمجھا وہ میرے اپنے بچوں کی طرح ہے میں جب بھی اپنے بچوں کیلئے دعا مانگتی ہو تو شامیر کا نام سب سے پہلے میری زبان پر ہوتا ہے بابی ہو سکتے تو مجھے معاف کر دے میں آپ کو اور آپ کے بیٹیوں کو ہمیشہ پر آیا سمجھا بیٹے کی باو بن گئی تھی تو غرور آ گیا تھا میں نے یہ سوچ رہی نہیں کہ بیٹا اور بیٹی تو اللہ کی دین ہو میں اور آپ پان ہوتے ہیں فرق کرنے والے میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا خود آپ نے معاف دی کرے ایسا نہ سوچو تم نے سچے دل سے معافی مانگی ہے نا تو وہ معاف کرے گا وہ مہربان ہے رہیم ہے روو مت چلی رونا دھونا بند کرو باب نے ثابت کر دیا یہ آپ شامیر کو اپنے خون سمجھتی ہے شامیر تو میری اپنی حونات کی طرح ہے یہ ہماری کم اکھی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں جیسا بننا چاہتے ہیں یہ دوسروں کی سوچ پر چل پڑتے ہیں تب ہی بھٹک جاتے ہیں غلط راستے کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن سچ پوچھو مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہیں اکھل آ گئی ہے تمہیں یہ جو ہر چیز فیک ہوتی ہے نمود و نمائش ہے بنابت ہے اس کا پتہ چل گیا ہے اور تم حقیقی خوشی کی طرف آ گئی اچھا بس اب رونا بند کرو مجھے اس طرح تم روتی ہوئی بہت بری لگتی ہے مجھے اس طرح تم روتی ہوئی بہت بری لگتی ہے گر چھپا کے نیکی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دو نہ دکھا دو درب دنیا کو میرا گر چھپا کے نیکی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا مجھے اس طرح مجھے کھوڑا love مجھے اس طرح مجھے اس طرح مجھے اس طرح